نمشکار جائے ماتادی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی ہوسن دوز ڈاکٹر وائرہ کے آپ سبھی کا سواگت ہے 5 منٹ سٹوری پر آج کی کہانی بڑی مزدار ہے آج کی کہانی میں ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے وہ اپنے پتہ کو بولتے ہیں کہ میری شادی کر دو پتہ جی شادی کر دیتے ہیں حالانکہ لڑکا جو دماد ہوتا ہے ان کا انہیں بہت زیادہ پسند نہیں ہوتا پر بیٹی کی خوشی کے لئے شادی کر دیتے ہیں شادی کی کچھ ٹائم بعد بیٹی روتی ہوئی گھر آتی اور بولتے ہیں کہ ان کی جوب چلے گئی ہے پتہ جی اور یہ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ پلیز کچھ کریے ہماری مدد تو بولتے ہیں کتنے پیسے چاہیے بیٹی بولتے ہیں ایک لاکھ روپے دے دو دماد کو ایک لاکھ روپے دے دیا جاتا ہے دماد ایک لاکھ روپے لے کر بہت اچھا بزنس شروع کرتا ہے اور بزنس بہت دین دگنی رات چونگ میں ترقی کرتا ہے اور دماد جو ہے نا سسور کے پیسے دینا بھول جاتا ہے جب یہ بات سسور کو پتا لگتی ہے تو سسور جگہ جگہ پر اپنے دماد کا اپمان کرنے لگتا ہے اس کی برائی کرنے لگتا ہے بیٹی کو یہ بات پتا چلتی ہے تو بیٹی جو ہے وہ سسورال مائی کے سب جگہ جانا مطلب وہ ایسے فنچنز میں جانے کو آوائٹ کرتی ہے جہاں اس کے پتا جی آ رہے ہوں کیونکہ اس کے پتا جی اکثر اس کے فیاملی کی مزاک اڑاتے تھے اس کی ہزبن کا اکثر مزاک اڑاتے تھے اس لئے وہ ہمیں نہیں جاتی ہوتا کیا سمیں بیٹ جاتا ہے سمیں جیسے جیسے بیٹتا ہے تو یہ آدمی ہر جگہ پر جو سسور تھا وہ برائی تو کرنے لگتا ہے لیکن وہ خود بڑا پریشان رہنے لگتا ہے مطلب اس سے سکون نہیں ملتا چین نہیں ملتا بڑا پریشان رہتا ہے تو ایک دن سنت کے پاس جاتا ہے میرے دماد نے میرے ایک لاکھ روپے نہیں دیا ہمارے گھرانہ بھی بند کر دیا میں پچھلے پانچ سال سے بیٹی سے ملا بھی نہیں ہوں اور مجھے کوئی سکون بھی نہیں مل رہا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں میری لائف کے اندر بہت ساری پرابلمز ہیں اور سنت کہتا ہے تو میں کام کروں فلو کا ٹوکرا خریدو اور اپنی بیٹی کے گھر چلے جاؤ تو وہ بولتا ہے کہ فلو کا ٹوکرا لے کر میں اپنی بیٹی کے گھر چلا جاؤں پیسے میں نے دیئے معافی بھی میں مانگوں جاؤں بھی میں وہ لوگوں کا آتا پتہ مجھے نہیں ہے وہ کہاں رہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ تو میں چلو پتہ کرلوں گا لیکن میں کیوں جاؤں تو سنت کہتا ہے اگر اپنے من کا چین چاہیے اور راتوں کے نین چاہیے تو جیسا میں تو سنت کہتا ہے جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو اور وہاں جا کر صرف مٹھائی کا ڈبا لے جاؤ فل لے جاؤ اور کچھ مت کرو یہ پہنچتا ہے جیسے ہی بھنٹی پہ جاتا ہے بیٹی دروازہ کھولتی ہے پیتا کو دیکھے بہت خوش ہوتی ہے موجل ہو جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اتنے میں دماد آتا ہے دماد پہ چھوٹا ہے پہ چھوکر کہتا ہے آپ آئے پیتا جی بہت اچھا لگا اور بہت خوش ہو جاتا ہے اور اندر جاتا ہے کہ یہ پاپا لے کے آتا ہے اس میں ایک لاکھ روپے ہوتا ہے اور دے دیتا ہے کہتا کہ کتا جی جس دن آپ سے پیسے لیے تھے اس کے ایک مہینے بعد ہی میرا کام بہت اچھا چلنے لگا تھا آپ کو پیسے واپس کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے میری جگہ جگہ پر اتنی برائی کرنی شروع کر دی کہ آپ کی بیٹی نے مجھے قسم دے دی کہ پاپا کو تم پیسے بلکل نہیں دے ہوگی میں آپ کو پیسے نہیں دے پایا اور تھات کہانی کا یہ ہے کہ زندگی میں کئی بار ہم سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں غلط کرنی شروع کر دیتے ہیں لائف خراب ہو جاتی ہے لائف میں پرابلمز آ جاتی ہیں اور لائف کے اندر بہت زیادہ ٹینشنز ہونے لگتی ہیں تو ایسے میں کیا تھوڑا سا ایک موقع ضرور دے دیں سامنے والے انسان کو اور اس کے بعد چیزیں آپ کو بہت بہتر ہوتی بھی دکھائی دیں گی بہتر اندر سینس کی ساسور نے اپنے آپ ہی جج کر لیا کیونکہ وہ اس لڑکے کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس نے سوچا اس نے میرے پیسے لے لیا میرے پیسے نہیں دے گا یہ تو چور ہے اپنے آپ ہی سب کچھ سوچ کے بیٹھ گیا اسے خلاصا موقع نہیں دیا موقع دیتا اس سے سمجھ میں آتا کہ اس کا بما چور نہیں ہے کہیں آپ بھی تو اپنے کسی رشتے میں ایسی گلتی نہیں کریں کمنٹس میں جائے ماتا دی ضرور لکھے گا اور پلیز 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 اس چانل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے اپنے واتسپ گروپس میں اس کہانی کو بتائیے شاید کوئی پیٹا ہوا رشتہ آپ کی وجہ سے جور جائے جائے ماتا دی